موسیقی گیارہ سالہ امریکی بچے نے گھبرا کر اپنی والدہ کو پکارا کیونکہ اس نے اپنے طالب میں ایک مچھلی دیکھی جس کے دانت بہت حد تک انسانی دانتوں سے مشابہا تھے بچے نے ماں سے کہا کہ یہ مچھلی پڑھوں سے ہمارے طالب تک پہنچی ہے کیونکہ یہ مچھلی ان کے طالب میں موجود ہی نہیں تھی گیارہ سالہ چارلی نے جس مچھلی کو پکڑا تھا اس کے موں میں انسانی دانتوں کی طرح دانت تھے بعد ازام علوم ہوا کہ یہ پیکو مچھلی ہے جو دانتوں والی ہولناک پیرانہ مچھلی کی خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ مچھلی جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اکلاہما کے طلابوں میں بھی ملتی ہے چارلی نامی بچے نے مچھلی کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے اور اسے مارنے کی بجائے دوبارہ پانے میں چھوڑ دیا ہے لیکن بعد میں مہرین نے کہا ہے کہ یہ مچھلیاں گز بیٹھیوں کی طرح اپنی تعداد بڑھاتی ہیں اور انہیں طرف کرنا ہی بہتر تھا جنگلی حیات یہ مہرین کے مطابقی سے بطور پال تو مچھلی کے شیشہ گھر میں رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اسے ماحول میں چھوڑا گیا ہے یا اسے چارلی کے طلاب میں کاموشی سے پھینکا گیا ہوگا پولس اس شخص کو تعلاش کر رہی ہے موسیقی